نمسکار سادنہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ رشب رائے رکھ کریں گے خبروں کی اور راؤ نگر پریشت وارڈ کرمانگ پندھرہ سے نردلی پرتیاشی جینف تنویر خان لگتار جن سمپرک میں جھٹی ہیں اس کے ساتھ ہی لوگوں سے مل کر ان کی سمسیوں کو سن رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جیت کر اپنے شیطر میں وکاس کریں گے ہم اس وقت موجود ہیں راؤ نگر پریشت کے بارڈ کرمانگ پندرہ میں اور یہاں کے وکاس کے کاریوں کو ہم نے دیکھا یہاں سے نردلی پرتیاشی ہے زینب تنویر خان جی جنہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پچھلے سال سے پانچ چھ سالوں سے کانگریز کی ستہ رہی ہے لیکن وکاس کا کچھ بھی کارے نہیں ہوا ہے تو اس وجہ سے دیکھتے ہوئے یہ نردلی آج پریشت کا چناو لڑ رہی ہیں آئیے ان سے کرتے ہیں کچھ بات تنویر جی کیا کہیں گے کس طریقے کے وکاس کی پریشانیاں یہاں ہی ہیں یہاں پر سب سے بڑی پریشانیاں تو پانی کی ہے اس کے بعد نالیاں گندی کھولی پڑی ہیں گندی بھری بھی ہیں کوئی صفائی نہیں یہاں پر روڈ ساری سوویتہ کچھ بھی نہیں یہاں کچھلے کے گاڑیاں بھی نہیں آتی ہیں روڈ ساپ ہی ہوتا ہے گڑے ہیں روڑوں پر پانی کی کیا پریشانی ہے پانی میں آدھے گھنٹے تک گھندا پانی آتا ہے چا چا دن میں آتا ہے سبح پانچ بجے آتا ہے لوگوں پانچ بجے اٹھے پانی بھننا پڑتا ہے چا دن میں ایک بار بل کتنے دن کا آتا ہے بل پورے بہنے کا آتا ہے چاہر دن پانی تیس دن کا بل جی اوکی ٹیکس اچھا یہاں پر لائٹ کا اور جو آپ بتا رہتے ہیں سٹریٹ لائٹ وغیرہ سٹریٹ لائٹ تو یہاں ہے ہی نہیں جلتی ہی نہیں اندھیرہ ہی رہتا ہے سارے دور اس سے پہلے جو پارشت تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو آپ دیکھ لیچے کچھ نہیں کرا آپ کوئی بھی سارے دور پریشانی پریشانی ہے آپ نے کچھ رنڈیتی بنائی ہوگی کہ آپ جیتے ہیں تو آپ وکاس کیس طریقے سے کریں گی کیا کیا ایدر کی جو جو سمجھے ہیں ان کا نرہ کرنے کیس طریقے سے جی اگر ہمیں جیتی ہوں تو میں جیتی ہوں یہاں کے جو بھی سمجھے ہیں جو بین پروپلم میں پانی کی سڑک کی اور لائٹ کی یہ سب میں کروں گی تو آپ نے دیکھا زینب تنویر جی کو آئیے اور یہاں کے کچھ نگر پریشت کے کچھ لوگیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے پریشانی ہے اس جی اس وارڈ میں ایک تو نالی کی پریشانی نالی میں دینیج کا پانی بھر کے سفائی نہیں ہو رہی ہے نالی پرپر بنی نہیں روڑ اگرہ پر بنی نہیں آدھا آدھورا وکاس کاری کیا گیا اور یہاں پہ جو ہیمن سولنگ کی جو ورتبان میں پارسد دیئے ہیں ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ نیرمی روڈ پارسد ہوئے اور بی جے پی کے جو عددک شنسیونہ رینڈنگو وہ ایک سو سفتیاسی وارڈ سے جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ چوناؤں لڑتے تو ہارتے ہی ہارتے ہیں دوسرا کارن یہ ہے کہ میں خود کانگریسی ہوں چودہو نمبر سے میں وارڈ میں میری میسیس پارسد رہی ہیں لیکن یہ جو ویدھایک پرتی ندی جیلا پنچہ سہدہ سہی ان کے دوارہ جیمین ہڑپنے کا یہاں راہوں میں کام چلتا ہے ان کے دوارہ میری بھی جیمین ہڑپنے کی کوچس کریں اس کا میرے کوڑ میں چلا ہمارا میں اس میں جیتا اس لئے میں نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی ہے اور میں چوہ سنکھے کے جو وڈے راہو میں بی جی پی انہا کانگریس ان دوئی پارٹیوں نے کسی مسلم سماج کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا تو کم سے کم مسلم سماج کا پرتی دیتا ہے کسی مسلم بوٹر ہوں گے مسلم سر قریب ساڑھے آٹھ سو بوٹر ہیں اگر ان کا سماج ساتھ دیتا ہے تو نشید ان کی جیت پتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر زیند جی جیتتے ہیں تو ان سے کیا امید ہیں زیند جی بلکل کام کرائیں گے اور سب لوگوں کا سیوگ بھی رہے گا پاتھ مکار پاتھ مکار روڑ ڈینیج اسٹریٹ لائٹ اور خاص کر پانی اور آنگنواری جو ہے وہ پرپر شل نہیں رہی اس کا کوئی دھیان نہیں دی رہا اور یہاں کی سمجھ سے کنٹول کی بھی ہے جو یہاں سے پچاس روپے دے کے ان کو رکسے سے دور سے راسن لانا پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا باد کرمانگ پندرہ سے نردلی پرتیاسی جو کھڑی ہوئے ہیں ان کے پیچھے کافی لوگ ہیں ان کے سمرتن میں اترہے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں میڈم کیا پریشانیاں ہیں یہاں کی کچھ بتائیں گے پریشانیاں تو بتائیں انہوں نے بہت پریشانیاں جماعت خانہ بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں وہ کھلاوا بناوا ہمیں کارے کھڑی ہوتی ہیں مطلب ہاں کچھ کاری گرم کرنے سکتے ہیں میرا ہاتھ چلتا ہے کوئی بات نہیں تو وہاں مطلب جماعت خانہ بنانے کے ہم سوچ رہے ہیں مطلب اور مہی لاغ کے لیے کچھ کریں گھر اتدوگ مطلب کچھ کرنے کے لیے تیری بیٹھی ریتی ہیں کچھ ان کو مطلب دو پیسے وہ کمائیں گر میں پانی کی تو سمجھ سے بتائی آپ نے میں نے سنا ہے سبح پانچ بجے پانی بھرنا پڑتے ہیں آج کل گند پانی آتا ہے اس کو پھیکنا پڑتا ہے کتنے دیر چلتا ہے نل مشکل سے پہن گھنٹے چلتا ہے جس میں سے آدھا گھنٹا خراب بڑتا ہے نا پانی پورا کیا کریں اس کو گند پانی بیماری ہونا ہے سر تو زینات جی سے کیا امید ہے آپ کی امید تو بہت ہے بہو ہماری آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر اس کے پیچھے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہنا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جنتا نے کھڑا کرا ہے اسی لیے ہم کھڑے ہوئے ہم کو یہ راجنیتی کمارا کوئی گرانا ہے نہیں ہم نے راجنیتی آز تک کری نہیں ہے سب لوگوں نے بولا کہ ہم کو ایک representative چاہیے آپ کی طرف سے مسلموں کی طرف سے اور ہندووں کی طرف سے سب ہی نے ہم کو بولا ہے تو اسی لیے ہم کھڑے ہوئے ہم کو کوئی راجنیتی کرنا نہیں ہے سب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر پریشان ہیں جن کے جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کرے ہیں نیتا گری ان لوگوں کا مقصر ہے کیونکہ وہ پارشت بھی ہے پرتی ندی بھی ہے پروپرٹی بروکر بھی ہے پروپرٹی کا کام بھی کرتا ہے اس کے بہت سارے بزنس ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں کے بیچ میں سے ہیں اور لوگوں کا کام کرانا ہمارے پاس کام کیا سب لوگوں کا کام کرانا ہمارے پتا جی کی ٹائم ہمارے پتا جی پہلے کرونا کارلمن کی دیت ہوئی تھی یہ کانگریس ہی ہوتے ہیں ہم بھی کانگریس کرتے ہیں اور مطلب ہمارے بہت اچھے سنبند اس نے اس طرح کا پرچار فلایا ہے کہ بھئی ان کے وہاں پر ڈیت ہو گئی تو کورونا میں آپ ان سے ملنے نہ جائیں ان کے گھر پہ جبکہ کوئی ثابت ہی نہیں ہوا پچیس دن تک ہم لوگ کورنٹائن میں رہے کسی کو کورونا نہیں تھا اور پتا جی کو بھی نہیں تھا مطلب یہ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں تو مطلب آپ کس کے لئے کر رہے ہیں یہ کس کے لئے کر رہے ہیں آپ جو آپ کے سپورٹ میں ہیں ہم نے شروع سے ہمن کا سپورٹ کر رہا ہے پر آپ ہمارے اگرم آپ یہاں پر لوگوں کو لڑاتے ہو کسی کے وہاں جا کے دکانوں پر دھمکاتے ہو چمکاتے ہو پھر بعد میں جا کے اسی کا کام کروا دیتے ہو کسی کے کیس یہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا مسلم زماج کا اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو نپٹانے کی جگہ اور ان کے کیس کھول جاتا تو مجھے آپ کس کے لئے راجمیتی کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کے لئے کیونکہ آپ یہ جانتے ہو کہ مسلم ووٹ ہماری جیب میں ہے بی جی پی کو ووٹ مسلم دیتا نہیں ہے 10% مسلم ووٹ دیتا ہے بی جی پی کو تو کانگریس کو تو وہ ووٹ فری کے ووٹ ملتے ہیں تو اسی لئے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ اٹلیس ہم ان لوگوں کا سپورٹ کریں یہ بھی ہمارے سماج کے ہم ایسا نہیں کہ ہمارے سماج کے لئے کھڑے ہو ہم سب کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر سمجھے ہیں سب کو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو کسی اور سماج سمجھے ہوں میں سب ہی روڈ آپ دیکھ رہے ہو گھڑے نالی آپ دیکھ لوگے آپ کو دیکھ جائے گا کہ کیا بھی کاس ہوا ان لوگ کے پاس جاؤ تو یہ بولتے ہیں کہ پریشت میں ہمارا عدیقش نہیں بیٹھا اس لئے ہم نہیں کر سکتے جبکہ یہ پیورز بنانے کے لئے انہوں نے منا کر دیا تو وہ جا کے نگر پنچایت میں ہم لوگوں نے پیچھے پڑ پڑ کے یہ پیورز لگا تو آپ آدھا آدھا کام کر کے چھوڑ دے تو یہاں پر گڑے رہے بہت نیچے نیچے مطلب بچے گر رہے تو پیورز لگانے ہمیں تو مطلب آپ کر رہے ہو اور پھر بتا بھی رہا جتا بھی رہا ملہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ سب کی پریشانیاں ہیں برابر ہیں ان سے بھی سنتے ہیں کی بھی کچھ کچھ پریشانی ہیں بتائیں مجھے مجھے پریشانی ہیں ہماری یہ پریشانی ہے کانٹرول ایک تو کافی دور ہے گا ہم ایک انسان جاتے تو جتنے کا تو سامان نہیں لاتے اتنا ہم کو رکسے کا بھاڑا دینا پڑتا پچاس ساٹھ روپے اس کے بعد پانی کی پریشانی ہیں بھرا پریوار ہے ہمارے ہونے سب کے ہونے ہی رہتا ہے بھرا پریوار مہمان بھی آ جاتے ہیں پون گھنٹے نل چلتا ہے پانی اچھا نہیں آتا ہم کیا کریں گے بتاؤ اپنے کامیٹی ایس کی یہ بچوں کی آنگنواری میں کیا سویدہ ہے اس کا ہمیں پتا نہیں چلتا ہے نگر نگم میں کچھ بھی کام کے لیے جاتے ہیں ہماری سنوئی نہیں ہوتی ہے ابھی نہیں آنا کل آنا وہ صاحب نہیں ہے یہ سر نہیں ہے یہ ہم کو بول کے ٹال دیتے ہیں ایسا کیوں جب آپ بنے ہو جانتا کے لیے تو جانتا کا کام کیجئے نا آپ دیکھیں تب ہی آ کے پارشت سے ملنے کی یہ پریشانی ہے نگر پاریشت میں بھی گئے ہم جیسے بچوں کے نام جڑوانا ہے کچھ بھی اسکول کا کام ہے ابھی نہیں ہے ہم تو ایک بجے تک بیٹھتے ہیں اس کے بعد نہیں بیٹھتے ہیں تو مطلب آپ جانتا کے لیے بنے ہو تو جانتا کا کام کیجئے نا پھر آپ جانتا سے جیتے ہو آپ کی ہر کام پورے ہوتے ہیں تو پھر جانتا کی مدد کرنا چیئے نا آپ نے سنی ہوگی سب کی سمسیاں یا کی سمسیاں واقعی میں بکٹ ہیں سب کا کہنا ہے کہ کانگریس کے جھولی میں مسلم بورٹ آسانی سے چلے جاتے اس لیے وہ یہاں سے جیت جاتے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا بہت سوز سمجھ کے بورٹ کیا جائے گا ہمارے صحیح ہوگی روحیت مشرا کے ساتھ تریتو ساو کی ریپورٹ سادنہ نیوز اندہ ہمیں اس وقت